موسیقی 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 جی ناظرین ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں ایس ایس پی شاہ جان کان جو کسی تعریف کے موتاچ نہیں ہے ایس ایس پی پڑھیں گی یہ شاہ جان کان السلام علیکم سر علیکم سلام سر کیسے آپ جی میں ٹھیک ہو تینکیو سر اس وقت آپ جو یہ ہومن ریٹس فاؤنڈشن اور پاکستان کے اس وقت پروگرام میں آئے میں سب سے پہلے بتائیں پروگرام کیسے لگا آپ کو بہت اچھا لگا مجھے بہت ہی اچھا پروگرام تھا اور اس میں یقینی تو روپے ایک پیغام جاتا ہے بہت اچھا امن اومان کی صرف حال اچھا ہو تو اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں مجھے بہت اچھا لگا سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر میری آج سے بات ہوتا رہتی ہے سٹریٹ کریم کے حوالے سے لیکن اس وقت انجیو کے پروگرام میں آئے میں یہ موضوع تو نہیں ہوتا لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ سٹریٹ کریم کے خلاف ایک دیوار بنکے کھڑے ہوئے ہیں اور پورے ڈسٹرک بورنگی پہ جوئے سٹریٹ کریم میں کم ہی پائی جا رہی ہے تو اس بارے میں کیا پلاننگ رہتے ہیں آپ آگے کی دیکھیں ہم اس پہ ایک تو ہماری جرنل ہالڈا پہ پیٹرولنگ ہے ہماری ہماری سناپ چیکیں گے اس کے علاوہ انفرمیشن بیسٹ ہماری ریڈے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جتنے کریم لن سے ہم ان کی منیٹرنگ کرتے ہیں سارے ٹیکٹر سے اس پہ ہم محنت کھڑتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ جو صورتحال پہلے کے مقابلے میں کابی بہتر ہے ابھی بھی یقینی طرح پہ سٹریٹ کریم ہے ایسا نہیں ہے کہ بالکل زیرو ہو گیا ہے لیکن پہلے سے کم بھی ہے اور ہماری کوششیں جاری ہیں کہ جو جتنی چیزیں جو اب ہو رہا ہے اس کو بھی ہم ختم کریں اچھا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈپٹی کمیشنر پورنگیس سلیم اللہ اوٹو کے ساتھ جو آپ مل کے انکروچمنٹ کے خلاب بھی آپ اکثر جو یہ آپریشن کر رہے ہیں پروڑیرام کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ اگر بتائیں یہ بالکل یقینی دور پہ ہمیں ظاہرے یہ بھی ایک ہماری ذمہ دھاری ہے تو جہاں ہمیں پتا چلتا ہے تو یقینی دور پہ جہاں ہمیں پتا چلے گا اس پہ بھی ہم کام کریں گے بلکسوس اس وقت جو آپ ہومن رائٹس فاؤنڈشن اور پاکستان کے پروڑیرام میں آئے ہیں تو اس وقت آنچ نیوز کے پلیٹ فرم کے در یہ جو ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں اور بلکسوس جو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں کیا میسیج دینا چاہیے ہیں دیکھیں انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں بہت بڑا کاز ہیں یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے ہماری کمیونٹی پولیسنگ کا آئیڈیا بھی یہ ہے کہ ہم تمام اداروں کے ساتھ مل کے کام کریں اس میں جو انجیوز ہیں پھر جو یومن رائٹس ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے انہوں نے اس ملک میں لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے میں ان کے مسائل حل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے تو اس حوالے سے میں آج بھی اس پروگرام میں اس وجہ سے آیا ہوں اور مجود بھی دیں کہ یہ جو انجیوز کام کر رہے ہیں اس سے کننگی کے عوام کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا جی ناظرین میرے ساتھ ہی موجود ہیں ڈپٹی کمیشنر زیلا کورنگی سلیم اللہ اوڈو السلام علیکم سر السلام جی میں سب سے پہلے مبارک بات دینا چاہوں گا آئیومن رائٹس فاؤنڈیشن کو اور اس کے بعد آپ کے چینل کو کہ ماشاءاللہ مجھے آپ نے عزت بکشی اور اس پروگرام میں شریک ہوا ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن ماشاءاللہ بڑا زبردست کام سر انجام دے رہی ہے جن جن مختلف فیلڈز میں ہیومن رائٹس فیڈرشن کے لوگ کام کر رہے ہیں یا جو جو آرگنیزیشنز کام کر رہے ہیں ان کو جس طریقے سے انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے اور انکروج کیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کو کتنا ہیومن رائٹس کا خیال ہے اور وہ دل سے اور لگن سے اس چیز کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہ ہو اور پاکستان میں جہاں پہ سرکاری ادارے اپنا کام تو سر انجام دے رہے ہیں سرکاری اداروں کو ہمیشہ ایسے بازووں کی اور ایسے سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے جو فیلڈ میں ہمارا ساتھ دیں اور پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ یہ ایشیوز ہیں پر یہ ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن کی کوائلیٹی ہے کہ نہ صرف ان مسائل کی نشان رہی کرتے ہیں پر ان کو حط الامقان کوشش کرتے ہیں کہ خود ہی ان کو ریزالف کریں تو میں کانگریچولیٹ کرنا چاہوں گا جنید بھائی کو اور میں شکر گزار ہوں راجہ ریاض صاحب کا عرفان بھائی کا اور سب دوستوں کا عثمان بھائی کا کہ انہوں نے مجھے درمدو کیا اور سب دوستوں سے ملاقات ہوئی اور سب سے بڑی جو خوشی مجھے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا جذبہ اور یہ جو لگن ہے کام سے وہ دیکھے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے میں اس بات سے آج مجھے پورا یقین ہے کہ کورنگی میں ایسی طاقتیں موجود ہیں جو انشاءاللہ کوئی بھی اگر مشکل وقت ہماری کورنگی ڈسٹرک پہ آ جائے تو وہ اپنے کسی بھی چیز سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ساتھ دیں گے میں اگین شکریہ آدھا کرتا ہوں جنید شیخ صاحب کا اور سب دوستوں کا جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا اچھا سر ہم دیکھ رہے ہیں یہ موضوع تو نہیں ہے ہومنٹ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ اس وقت ہم موجود ہیں ہومنٹ رائٹس کے لیکن سر اکثر ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں ایسی سپی شاہ جان کے ساتھ مل کے تو سر آگے کیا پلاننگ رکھتے ہیں تھوڑی دیر پہلے تھے وہ بھی بڑا ساتھ دیتے ہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ نہیں چاہتا کہ کہاں پہ انکروچمنٹ ہو سرکاری زمین ہو یا کسی کی ملکت ہو اس کے ساتھ نائجائزی ہو ہم جب تک ادھر ہیں کوشش کرتے رہیں گے کہ کسی کو بھی ہماری طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے یا کسی بھی بندے کی طرف سے جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچے اور کسی کے رائٹس کی جو ایوائلیشن نہ ہو ہمارے اداروں میں ہمارے شہروں میں ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو کام کرتے ہیں لینڈ گریبنگ کا بھی کام کرتے ہیں اور قسم کی بھی برائیوں میں وہ انوال ہوتے ہیں جیسے منشیات ہو گئی یا اور کوئی چیزیں دیکھیں ہو گئی آپ کو بہت ساری ایوائلیشن نظر آئیں گی اگر آپ ادھر سے نکلیں اس حال سے روڈ پہ دیکھیں تو کہاں پہ ریڑا کھڑا ہوگا کہاں پہ موٹر سیکل کھڑی ہوگی کہاں پہ کوئی چیز کھڑی ہوگی سب سے پہلے جو فقدان ہے وہ سوک سینس کا ہے ہمارے لوگوں میں جب تک ہم لوگوں میں سوک سینس آ جائے نا کہ بینگر شہری ہماری کیا ذمہ داری ہے تو اس کے بعد کافی مسائل حال ہو جائیں گے اس کے بعد یہ جو ایویل آئیز ہیں میلی آنکھیں ہیں کسی بھی پرپرٹی کی طرف کسی بھی چیز کی طرف ہم آپ سے پہلے بھی میں کمیٹمنٹ کر چکا ہوں ہم حد تل امکان کوشش کریں گے سرکاری ادارے کے ان ایلیمنٹس کو خورنگی میں انکروچ ہونے نہ دیں جہاں پہ بھی ہوگا انشاءاللہ گورنمنٹ ایکشن میں آ جائے گی اور ایکشن لے گی اچھا سر آپ ایزا ڈپٹی کمیشنر کریں گی ہے اور ہومنڈ رائٹس فانڈیشن او پاکستان جس کے پریزیڈنٹ ہے جنیت شیخ سر جنیت شیخ کی کابیشوں کو آپ دیکھتے رہے ہوں گے اکثر سوشل میڈیا پہ لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں بلا تفریز ذات و مذہب رنگ و نسل کی لوگ کی مدد کیلئے پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت آنچ نیوز کے پلیٹ فارم کے ذریعے جو دیگر لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں جو دیگر انجیوز آپ کو دیکھ رہی ہیں انہیں کیا میسج لیور کرنا چاہیں گا جی بڑی مہربانی آنچ نیوز کے ذریعے میں سب کو یہ میسج دوں گا کہ جو سوشل میڈیا پہ یا انجیوز میں کام کر رہے ہیں کاش یہ جنیت شیخ جیسے بن جائیں یہ ایسے اس کام کو عبادت سمجھ کے کریں کہ جہاں پہ بھی کوئی بھی پاکستانی کوئی بھی ہمارے ڈسٹرک کا بندہ کوئی بھی انسان اگر تکلیف میں ہے تو جنیت شیخ ہیومن رائٹ فاؤنڈیشن ادھر پہنچ جاتی ہے میں سب انجیوز کو روکیسٹ کروں گا کہ گورنمنٹ کے ادارے تو اویلبل ہیں ای ٹوئنٹی فور آورز اگر جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے تو آپ بھی جنیت بھائی کے ایجزمپل کو فالو کریں اور لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ہاتھ الامکان کوشش کریں سر یہ بہت اچھا موقع ہے ہمارے ساتھ موجود ہے پریزیڈنٹ ہومن رائٹس فاؤنڈیشن جنیت شیخ تو کیوں نہ پاکستان کیلئے نہ رہا ہو جائے جی ناظرین ہمارے ساتھ ہی موجود ہے ہومن رائٹس فاؤنڈیشن آف پاکستان کے پریزیڈنٹ سر جنیت شیخ اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ آج کے اس پرگرام کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے آج کے اس پلیٹ فارم سے میں آپ کے آج چینل کو سب سے پہلے میں ہم وہ کہنا چاہتا ہوں خراجی تیسین اور اس کے علاوہ جتنے بھی مہمان خصوصی انہوں نے دعوت کی آج ہمارے پروگرام کے اندر سلیم اللہ اوڈو صاحب ڈیپٹی کمیشنر جیسے زلائے کورنگی کی میں ان کو خراجی تیسین پیش کرتا ہوں جنرل جسیس آف پیس زلائے کورنگی کی عثمان الحسن صاحب میں ان کو خراجی تیسین تھی ہمارا موڈر صرف یہی کہ لف پیپل انڈ سر و ہیمینٹی کے اوپر ورک کر رہے ہیں ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن آف پاکستان انسانیت کی خدمت بلا تفرید رنگ و نسل ذات و مذہب کے لیے کام کر رہی ہیں اور ایڈوکیشن سسٹم کے بھی ہم کام کر رہے ہیں ایزا سوسائیٹیس کے اندر جو بھی وائلیشن ہوتی ہے اس کے ہم انگیج کرتے ہیں تمام ڈیپارٹمنٹ کنسلٹ ان کو پھر کیفرے کردار پہنچایا جاتا ہے اس کے لیے ہم بقاعدہ طور پر ہمارے بورڈ ڈائریکٹر ڈائریکٹرز جو ٹیم ہیں ہماری اسے والے سے ملکے کام برکنگ میں عمل بھی ہے اور ایپریشیٹ کرتے ہیں تمام سن گورنمنٹ کو اور وفا گورنمنٹ کو جنرل ہمارے حصہ اور کمپلیٹی ورک کر کے ہمارے کو ایز سوسائیٹی کے اندر جنرل مہنے والے واقعات یا ایکس وائی زیجر سے اس کو کیفرے کردار پہنچانے کے ہمارے لیے مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا ان فیچر اپلائے پروگرام ہمارا یہ ہے کہ ہم ہاؤسپٹل قائم کرنا چاہ رہے ہیں ہیمن رائٹس فاؤنڈیشن آف پاکستان کے پلیٹ فارم پہ دس اکڑ زمین ہمارے پر ناردن پائی پاس پہ ہم نے کمپلیٹ کر لیے اب ہمارے ہاؤسپٹل ایچ آر ایف پی ہاؤسپٹل ہم آرگنائز کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ کمینگ سن میں یہ چیز ہے اور ایمبولینس سرویس جو ہے نا ہم بقاعدہ طور پر فاؤنڈیشن اس پر کیونکہ آرے سے ہم جو رہے ہیں یا روٹ پہ آپ دیکھیں گے آنے والے فیچرز میں کہ ہم اس پروجیکٹ کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں جو بلہ تفرید رنگو نسل ذات و مذہب پہ ہیں تو یہ ہماری ایفیشیٹس ہیں ہمیں سروالے سے ورکنگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے اور میں یہ تمام لوگ کو حصہ اور کشش کہوں گا آپ کے سپلیٹ فارم پہ جو جو سن رہے ہیں کہ وہ انسانیت کی خدمت لوگ کی خدمت کرنے کے رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں ہم گورمنٹ کے ساتھ مل کے اس کو کیفر کردار پہ جائیں گے کیونکہ میں ایسا سوسائٹی ایکٹ انیٹی سکسی رول آف ریزولیشن ورک کر رہا ہوں اور میں پر ایکسپوس تو وائلیشن سوسائٹی آئنس کا ایکٹی میں میمورینڈم شامل ہے تو بقاعدہ ہم ایسا آگینس ٹو فائٹ کرتے ہیں اس کے بعد تو پٹیشن ڈائر کر کے کردار پہ چاہتے ہیں سر بلکل ہم اکثر دیکھ رہے ہوتا ہے آپ کی ریگولر ایکٹیوٹی اس وقت آج نیوز کے پلیٹ فارم کے ذریعے جو دیگر انجیو سے انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ انسانیت کی خدمت کی حوالے سب سے پہلے تو میں کردار ادا کی کرنا چاہوں گا کہ تمام ارگنیزیشن اپنے حساب سے جو اسے ہم پر کام کر رہی ہے سوشل ہونا ضروری ہے لیکن اس کے بعد آپ ریجسٹر ہونا لازمی ہی اصل میں بہت سارے ایسے ہمیں ڈیپٹی کمیشن صاحب کے ساتھ مل کے ابھی ایک اپریشن رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ کیونکہ جو ایسا فیک جو انجیوز چل رہی ہیں نا اس کو ہم کیفر کردار پہنچا جائیں گے ان کے اگینس جو فائیڈر نے جو لوگ ہیں ان کو بھی میں کیفر کردار پہنچاؤں گا کیونکہ دیکھیں آئین ہے میں نے اپنی دو ٹو تھاؤاؤنڈ پورٹین سے لے کے اب تک تھری انجیوز بن کر آ چکے کیونکہ لوگ زیادہ جو انہیں اس میں ایسا فاؤنڈیشن مل کے یا بیل فرس مل کے ٹرس مل کے ساری جو کام کرتے ہیں اس کے بعد جو ہیں نا لوگ اپنے ڈونیشن کو انکٹ کرتے ہیں اس کے بعد لوگوں کو محروم رکھتے ہیں پھر اور جو لوگ جو اس ٹیم پر کرنا ہیں برکنگ میں عمل آتے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ساری چیزیں تو اس کو کیفر کردار پہنچانے کے لیے ہم بقاعدہ فائٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اپریشیئٹ اس کے علاوہ اور بھی ہمارے جیسے ابھی ڈیوٹی شکنشن صاحب بھول رہے تھے کہ ہم انکروچمنٹ کے اوپر پبلک ایک نے ڈو ہزار ٹو تھاؤنڈن ٹین کے تحت ہم جو ہے نا ایکس پر واقعی میں ان کے ساتھ اپریشیئٹ کروں گا اسے کردار کو کہ ہم ان کے ساتھ مل کے جو بھی وائلیشن یہاں پر ڈسٹک پورنگی کے اندر جو بھی غیرکاروں پتھا رہے اور یہ تمام چیزیں رمضان سے پہلے پہلے کمنگ رمضان تھری منس سے پہلے پہلے ہم تمام چیزیں کو اس چیزیں انگیج کریں اس کے علاوہ جتنے بھی بیلڈنگ سے اور یہ تمام جتنے بھی جو چیزیں ہمیں اس کو آئیلیٹ کر کے کردار پچھائیں جو بھی گورنمنٹ کو ہماری سپورٹ چاہیے ڈیپٹی کمیشنر صاحب کو ہم حاضر ہیں ہر ترے ٹلٹی فور سیون میں اور میری ٹیم میری ساتھ شامل ہیں ناظرین ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں جسٹیٹو پریس ایڈوگیٹ سید عثمان علیہ السلام ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے جانیں گے ہومن رائٹس فاؤنڈیشن اور پاکستان کے حوالے سے جی سر اسلام علیکم پہلے تو میں انتہاہی خوش ہوں اس جیس سے کہ ڈیپٹی کمیشنر کو رنگی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایس ایس پی کو رنگی میں موجود تھے ہومن رائٹس فاؤنڈیشن نے جو یہ پروگرام کیا ہے اس میں تمام لوگوں کو جنیس صاحب نے بھی اور ڈی سی صاحب نے بھی جو جو آتفازوں کا پیغامات پہنچا ہیں میں اسی کو کنوے کروں گا اسی کو سیکنڈ کروں گا وجہ یہ کہ پروگرام جو ہے وہ بہت لمبا اور طویل ہو سکتا ہے ڈی سی صاحب کافی تھک چکے ہیں مزید آپ اس کو پروگرام کو منیج کر لی جائیں گا تھانکیو موسیقی 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 موسیقی